موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فور ٹی وی خبرنامہ آئیے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر شہر کے مسائل پر وزیر آلہ کی صدارت میں کل جماعت اجلاس اتفاق خرائے نہ ہونے کی وجہ سے سولہ ڈیسمبر کو دوبارہ اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ جیل کا محکمہ رشوت سے پوری طرح پاک محکمہ جیل کے ڈی جی کا ادعا گھٹ کے سر میں گرامینا بینک سے تلائی زیورات اور نقد رخم کا سرقہ بینک میں سی سی ٹی وی اور سیکیورٹی اسٹاف ندارت مہین آباد میں پاک کے نام پر رنگ رلیاں غیر اخلاقی حرکتوں میں ملوث لڑکیاں اور لڑکیاں گرفتار اور ان کے اشتہارات کے ذریعے بے روزگار نوجوانوں کو دھوکہ دینے والے تین افراد گرفتار اور اب خبروں کی تفصیل شہر کے مختلف مسائل پر وزیر اعلیٰ کی چندر شکراؤ کی صدارت میں کل جماعت ازلاس منخد ہوا زائے دس ساڑھے چار گھنٹے چلے ازلاس میں اتفاق رائے پیدا نہ ہونے کی وجہ سے سولہ ڈسمبر کو دوبارہ ازلاس منخد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ازلاس میں حکومت نے اندرہ پار کے قریب بنائک ساگر کی تعمیر کی تجویز سے متعلق پاپائنٹ پریزنٹیشن دیا عراضیات پر غیر قانونی قبضوں کے خلاف کارروائی کے علاوہ میٹرو ریل الائنمنٹ میں تبدیلی پر بھی تفصیلی تبادل خیال کیا گیا ازلاس کے بعد بی جے پی کے رکن اسمبلی کیشنڈڈی نے کہا کہ گنیش نیوجن حسین ساگر میں ہی کیا جانا چاہیے انہوں نے پرانے شہر میں میٹرو ریل الائنمنٹ کو تبدیل نہ کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ پرانے منصوبے کے تحت ہی اس پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے انہوں نے کہا کہ عراضیات پر غیر قانونی قابضین کے خلاف وہ حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں تلگو دیشم کے فلو لیڈر ہی دیا کر رہا ہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی پرانے شہر میں میٹرو ریل کا رخ موڑنے کی مخالفت کرتی ہے ونائک ساگر کے قیام کے سلسلے میں حکومت کو گنیش اچھ سو سمیتی سے رائے مشورہ حاصل کرنا چاہیے انہوں نے غیر قانونی طور پر عراضیات پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا سی پی ایم کے ویرہ بھدرہ نے کہا کہ غریبوں کو عراضی کی فرامی پر حکومت کو اپنا موخف واضح کرنا چاہیے ادلاس میں بائی اثار سی پی کے ارکان نے شرکت نہیں کی منزلس کے جانب سے پارٹی کے فلو لیڈر اکبر الدین ویسی ارکان کونسل الطاف ایدرزی اور امین الحسن جعفری کانگریس سے بھی وکرمارکہ اور دیگر قائدین موجود تھے وزیر آلہ کے چندر شکر راو نے کل جماعتی ازلاس میں کہا ہے کہ ہیدر آباد کو ہیدر آباد ہی کی طرح ترقی دی جائے گی انہوں نے کہا کہ ریاست کی ترقی کے لیے سب کو ساتھ لے کر وہ کام کریں گے اس طرح کے کل جماعتی ازلاس مستقبل میں بھی مزید ہوں گے تاکہ سب کے رائے مشورے حاصل کیے جا سکیں وزیر آلہ نے کہا کہ میٹرو ریل کے کاموں کو روکنے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں لیکن حکومت ان کاموں کو تیزی کے ساتھ انجام دے گی انہوں نے کہا کہ میٹرو ریل کے دو رخوں کی تبدیلی سے تمام جماعتوں نے اتفاق کر لیا ہے جبکہ پرانے شہر میں رخ کی تبدیلی سے متعلق سیاسی جماعتوں کو واقف کروایا گیا ہے سولہ تاریخ کے ازلاس میں اس پر کوئی فیصلہ لیا جا سکتا ہے وزیر آلہ نے بتایا کہ حیدرباد کے سلم علاقوں میں رہنے والے عوام جس ارازی پر جھوپڑی دال کر زندگی بسور کر رہے ہیں ان کو وہی ارازی حوالے کی جائے گی اس مسئلے پر تمام سیاسی جماعتوں کی اتفاق رائے کے بعد اسیتہ ایک سو پچیس گس ارازی پر رہنے والوں کو باقاعدہ بنانے سے بھی اتفاق کیا گیا مجلس کے فلو لیڈر اکبر ادی نویسی نے کل جماعتی ازلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وقف ارازیات کو باقاعدہ بنانے سے پہلے وقف بوٹ سے ن او سی حاصل کرنا چاہیے مجلس کے فلو لیڈر نے کہا کہ حکومت وقف ارازیات کو باقاعدہ بنا کر اگر کچھ رقم بوٹ کی حوالے کی تو مجلس اس کی مخالفت کرے گی انہوں نے کہا کہ وقف ارازیات پر جن بڑی کمپنیوں کو خائم کیا گیا ہے انہیں باقاعدہ کرنا ضروری ہے اور ان کمپنیوں سے حاصل ہونے والی مکمل رقم وقف بوٹ کے حوالے کی جائے اکبر اویسی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ اس سلسلے میں مذہبی رہنماؤں کے ساتھ بھی ایک اجلاس مناخت کیا جائے اور ان کی تجاویز اور مشوروں کی بنیاد پر فیصلہ لیا جائے وزیر اعلیٰ کیٹھندر شکر راو نے اکبر اویسی کے مشورے سے اتفاق کرتے ہوئے مذہبی رہنماؤں کا اجلاس طلب کرنے کا تیقن دیا ہے اکبر اویسی نے بتایا کہ رنگاریڈی اور حیدرباد کے کلیکٹرز نے یہ اعلان کیا ہے کہ پرانے شہر کے اسی فیصد ارازی سرکاری ہے لہٰذا یہاں پر ریجسٹریشن پر پابندی بھی لگا دی گئی ہے اکبر اویسی نے اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ سے کہا کہ چار تا پانچ دہے سے پرانے شہر میں رہنے والے عوام کے ساتھ یہ سراسر نائن صافی ہے مجلس کے فلو لیڈر نے میٹرو ریل الائنمنٹ کی تبدیلی کے مسئولے پر کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ ویس راجشکر ریڈی کی روشیہ اور کرن کمار ریڈی سے بھی اس سلسلے میں نمائندگی کی گئی تھی انہوں نے کہا کہ موجودہ منصوبے سے ایک ہزار پچیز دھانچوں کو نقصان ہو رہا ہے اور عوام کو بھی اس سے فائدہ نہیں ہوگا اس لیے مجلس نے اس منصوبے میں ترمیم کا مطالبہ کیا ہے اکبر ویسی نے کہا کہ مجلس نے جو تجویز الائنمنٹ کے لیے پیش کی ہے اس سے صرف دو دھانچوں کو نقصان ہوگا اور پرانے شہر کے عوام کا فائدہ ہوگا اکبر ویسی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے سیاسی جماعتوں کی قائدین سے مزید تجاویز طلب کی ہیں اور آئندہ اجلاس میں مجلس کی جانب سے مختلف امور پر مزید تجاویز پیش کی جائیں گی پارٹی صدر سنیا گاندھی کی طرف سے یوم پیدائش نہ منانے کے اعلان پر کانگریس نے نو ڈیسمبر کو تشکیل تلنگانہ کے اعلان کو یو پی او حکومت کے کارنامے کے طور پر منایا تلنگانہ کانگریس کی جانب سے اس بڑے پروگرام کا احتمام کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا لیکن گاندھی وہ ان میں منقبضہ تقریب میں اہم قائدین ہی غیر حاضر رہے پارٹی ہیڈکورٹر میں پارٹی پرچم کے بجائے سونیا گاندھی کی تصویر کا پرچم لہر آیا گیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر تلنگانہ کانگریس پرنالہ رکشمیہ نے کہا کہ سنہرہ تلنگانہ کے مقصد سے ہی کانگریس نے علاہدہ ریاست کے قیام کا اعلان کیا تھا انہوں نے کہا کہ سونیا گاندھی کی جستجو کی وجہ سے ہی تلنگانہ کی تشکیل عمل میں آئی ہے انہوں نے ٹی آر اس حکومت سے کانگریس کی جانب سے شروع کی گئی اسکیموں پر عمل آوری کو جاری رکھنے کا مطالبہ کیا اس موقع پر گادی بہن میں خون کی عطیہ کا کیم بھی منخد کیا گیا بعد میں کانگریس کسان سیل کی جانب سے کسانوں کی خودکشی پر ایک اجلاس بھی منخد ہوا سابق رکھنے پارلیمنٹ سروے ستہ نارانہ کی قیامگاہ پر صدر کانگریس سونیا گاندھی کے یوم پیدائش کے موقع پر غریب خواتین میں ساریاں تقسیم کی گئیں اس موقع پر کانگریس کارکنوں کی کسیر تعداد موجود تھی تلہنگانہ حکومت کے محکم پنچہ اتراج نے زلہ میدک کے گجویل حلقے میں سڑکوں اور ڈرین کے کاموں کے لیے پچاس کروڑ روپے منظور کیے واضح ہے کہ وزیراعلا کے چندر شکر راؤں نے گجویل میں ترخیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے دوران ہر منڈل کے لیے پچاس لاکھ روپے منظور کرنے کا وعدہ کیا تھا ریاستی وزیر آپکاری پدماراؤں نے منگل کے صبح سکندراباد اسمبلی حلقے کا دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کی سماعت کی وزیر آپکاری نے عوام کو تیخن دیا کہ حلقے کے پانی اور دیگر مسائل کی جلد یک سوئی کی جائے گی وزیر آپکاری کے دورے کے موقع پر مختلف محکمجات کی عدداروں کی علاوہ ٹیارس کارکنوں کی کسیر تعداد موجود تھی مجلس اتحاد مسلمین کے قائد مقننہ اکبر الدین ویسی نے چندران گھٹا ڈیویجن کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے ترخیاتی کاموں کا جائزہ لیا مقامی افراد نے ان کا پرجوش استقبال کرتے ہوئے انہیں اپنے مسائل سے واقف کر آیا اس موقع پر سابق مجلسی عراقی نے بلدیا قوی انساری اور ممتاز علی بھی موجود تھے سابق مرکزی وزیر اور کانگریس لیڈر بلرام نائک نے نو ڈیسمبر کے دن کو دسیرے سے بڑا تحوار خرار دیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سونیا گاندھی نے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے کروڑوں عوام کے خواب کو پورا کیا تھا بلرام نائک نے کہا کہ سونیا گاندھی کے یوم پیدائش کے موقع پر تلنگانہ کی تشکیل کا اعلان ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کانگریس کے رکنے کانسل پی صداکر اڈی نے تلنگانہ کے نساب میں سونیا گاندھی کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر حکومت تلنگانہ کی تاریخ سے مطالق نساب میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے تو اس میں سونیا گاندھی کے تلنگانہ سے مطالق کیے گئے فیسڈے کو بھی شامل کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں تلگو دیشم اور وائی ایس سار سی پی قائدین کو گھومنے کا بھی اخلاقی حق نہیں ہے کیونکہ دونوں پارٹیوں نے تلنگانہ کو روکنے کی سازش کی تھی وائی ایس صداکر اڈی نے وائی ایس شرمیلہ اڈی کی یاترہ کو سیاسی یاترہ قرار دیا ہے ریاستی وزیر داخلہ انرسیمہ ریڈی نے اندرپردیش کے وزیرحالہ چندرباب انہیڈو کو تلنگانہ کا اقدار خرار دیا ہے گن پارک پر نو ڈیسمبر کے موقع پر تلنگانہ کے لیے جان دینے والوں کی یادگار کو دودھ سے نہلایا گیا اس موقع پر انرسیمہ ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کی ترقی کو روکنے کے لیے تلگو دیشم حکومت سازشیں کر رہی ہے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر پونل رکشمیہ نے بھی گن پارک پہنچ کر تلنگانہ کے جہدکاروں کو خراج پیش کیا کانگریس اور ٹی آر ایس پارٹی کے کارکنوں کی طرف سے نعرے بازی کا تبادلہ بھی عمل میں آیا پونل رکشمیہ نے کہا کہ حکومت کو تلنگانہ کے جہدکاروں کی صحیح نشاندی کرتے ہوئے انہیں امداد فراہم کرنی چاہیے آرگیا شری سکیم کے تحت فرس لانسر کمیونٹی ہال میں ایک ہیلتھ کیم کا احتمام کیا گیا رکنے اسمبلی جعفر حسین میراز نے اس کا افتتہ انجام دیا اس موقع پر ڈاکٹرز نے مریضوں کا مفتو معاینہ کر کے ان میں دوائیں تخصیم کی مقامی افراد نے کسی تعداد میں پہنچ کر اس سہولت سے استفادہ کیا محکومہ جیل کے ڈی جی کا دعویٰ ہے کہ ان کا محکومہ رشوت سے پوری طرح پاک ہے عالم یوم انصداد رشوت کے موقع پر ڈی جی وی کے سنگھ نے بتایا کہ وہ مسررت کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ دو ماہ قبل جیل کے ملازمین نے اجتماعی طور پر رشوت کی روک تھام کا عہد کیا تھا اور انہیں یقین ہے کہ محکومہ جیل ایسا پہلا شبہ ہے جو رشوت سے پوری طرح پاک ہے انہوں نے بتایا کہ محکومہ کے داخلی سروے سے وہ یہ نتیجے پر پہنچے ہیں کہ محکومہ بدنوانیوں سے پاک ہو چکا ہے ویکر سنگھ نے بتایا کہ سخت سزاؤں کے اعلان کی وجہ سے رشوت جیسی لانت سے نمٹنے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے ڈی جی جیل نے کہا کہ جیل ملازمین کی زندگی کو میعاری اور بہتر بنانے کیلئے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ بدنوانیوں کی طرف مائل نہ ہو سکے آج انٹرنیشنل انٹی کرپسن ڈے کے دین ہم لوگ تیلنگنا جیل ڈیپارٹمنٹ کو بھرسٹا چار مکت ڈیپارٹمنٹ کی طرح ڈکلیئر کر رہے ہیں اس جیل ڈیپارٹمنٹ میں اگر کوئی بھی بھرسٹا چار ہوگا تو اس کی جمعواری ڈی جی پریجنز یعنی مجھ پر ہوگی بھرسٹا چار کرپسن بلکل نہیں ہے اور لوگوں نے اس کی پرتیگیا بھی لی ہے اس پر کام بھی ہوا ہے انٹرنل سروے کے دورہ یہ بات کی جانکاری بھی ملی ہے کہ ابھی تیلنگنا جیلوں میں بھرسٹا چار روکا ہوا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ در کے مارے بھی ابھی بھرسٹا چار روکے ہوئے ہوں اس لیے ان کے من کو چینج کرنے کے لیے پندرہ دن کا کورس بھی ہم لوگ چلا رہے ہیں اس میں بڑے بڑے لیکچرر اور اچھے سپریچوال سپیکر سے سب لوگ آ کر ان کے من بدلنے کے لیے کام کر رہے ہیں تو میرا کہنا ہے کہ پورے بھارت دیس میں اور تیلنگنا اسٹیٹ میں پہلا ڈپارٹمنٹ اپیجنس ڈپارٹمنٹ جو بھرسٹا چار مرت ہوئے ہیں نائب وزیرعالہ محمد محمود علی نے درگاہ حضرات یوسفین رحمت اللہ علیہمہ پہنچ کر حاضری دی میریا سے بات کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ نو ڈیسمبر کو سدنشین یوپی اے سونیا گاندھی نے اپنی سالگرہ کے موقع پر علاہدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کا اعلان کیا تھا جس پر ٹی آر ایس کے سروراہ کی تنشی کا راہ انہیں اپنی بھوک عرطال خاتم کی تھی انہوں نے مزید بتایا کہ اس سے پہلے بھی علاہدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے لیے انہوں نے درگاہ یوسفین پر حاضری دی تھی کنٹونمنٹ بوٹ کے انتخابات کے سلسلے میں سابق رکن پارلیمنٹ اس ستینار آئینہ نے جائزہ اجلاس منخبت کیا اجلاس میں عوام کے مسائل کا بھی جائزہ لیا گیا سابق رکن پارلیمنٹ نے موجودہ بوٹ کے حرکان کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھائے انہوں نے عوام کے مسائل پر توجہ دینے کی کارکنوں سے اپیر کی گاندھی ہسپیٹل میں آؤٹسورس ملازمین نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاج کیا احتجاجی ملازمین نے کہا کہ دو مہینوں سے ان کی تنخواہیں ادا نہیں کی جا رہی ہیں ملازمین نے تنخواہوں کی فوری ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے تلنگانہ حکومت کی آسرہ سکیم کے تحت دس دسمبر کو پینشن کی اجرائی عمل میں آئے گی ایمارو بندلہ گڑا زہر الدین نے میڈیا سے بات کرتے ہیں بتایا کہ ڈیویجن میں سات مراکس پر وظائف کی اجرائی عمل میں آئے گی حکومت کی طرف سے تیویس لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں ہر مستحق فرد کو دو مہینوں کی پینشن دی جائے گی انہوں نے بتایا کہ صبح دس بجے سے اس کا آعاز ہوگا مہمورین اور بیواؤں کو دو مہینے کا وظیفہ دو ہزار روپے فیکس ادا کیا جائے گا جبکہ معذورین کو دو مہینوں کے وظیفے کے رخم تین ہزار روپے ادا کی جائے گی ایمارو نے بتایا کہ وظائف کے اہل افراد کو اپنے ساتھ آدھار کارڈ یا پھر ووٹر شناختی کارڈ کی زیراکس کاپی رکھنی ہوگی اسلام علیکم پورے بندلگوڑے کے عوام کو اور پینشنرز کو میں ایک اعلان کر رہا ہوں گورنمنٹ کے جانب سے یعنی کہ ہمارے تلنگانہ گورنمنٹ کے جانب سے ہمارے سی ایم صاحب دس تاریخ سے آپ سب لوگوں کو نئے پینشنز دینے کے لیے رڈی ہو گئے ہیں تو اور برجٹ بھی ہم کو ریلیز ہو رہا ہے ابھی برجٹ ہم کو تھوڑا پارٹ لی آیا ہے تیویس لاکھ روپے اور ہم لوگ پینشنز کل سے ڈسٹریبیٹ کر رہے ہیں ایک کس سنٹر ہم ڈیسائٹ کرے ہیں جس میں سے سات آٹھ سنٹرز میں آپ کو دس تاریخ میں دیا جائیں گا ہمارے ریوینیو ایمپلائیز ہی ڈسٹریبیٹ کریں گے ساڑھے دس سے لے کر شام میں جتنے بھی لوگ رہیں گے ان لوگ سب کو ہم پینشن دے کر ہی اٹھیں گے اور آپ لوگ پینشن کو لینے کے لیے آئے جب یہ آدھار کا زیریکس لے کے آئیے اگر آدھار کا زیریکس نہیں ہے آدھار نہیں ہے آپ کے پاس تو ووٹر آئی ڈی کا زیریکس لے کے آئیے یہ دو بھی نہیں ہیں آپ پرانے اگر پینشنر ہے تو پرانے پینشن کی کاپی لے کر آئیے بتائیے اور پینشن لے جائیے اور دو مہنے کا دے رہے ہیں گورنمنٹ دو مہنے کا دے رہے ہیں دو مہنے کا پنشن جو بڑے لوگ ہیں ان لوگوں کو ہزار ہزار دو ہزار روپے اور جو بیوہ لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی ہزار ہزار دو ہزار روپے اور جو اپاہیج لوگ ہیں ان لوگوں کو پندرہ سو کے حساب سے تین ہزار روپے دیا جا رہا ہے آپ لوگ برائے مہربانی آ کر جو سنٹرز میں ہے وہاں بیٹ کر اتمنان سے لے کر جائیے اگر کسی کو نئی بھی آیا ہے تو پھر نیکسٹ ڈے دیں گے اور نیکسٹ ڈے دیں گے یہ سلسلہ جاری رہتا آپ لوگ کوئی بھی پریشان نہیں ہونا کسی کے باتوں میں مت آئیے اور کہیں بھی کسی بروکر کے پاس مت جائیے کسی سے اپنا بتائیے مت ہمارے پاس سیدھا آئیے منڈل آفیس کو اور منڈل آفیس میں آپ کو صحیح ہم گائیڈ کریں گے اور پینشنز آپ لوگوں کو دینے کا پروگرام شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ ڈسمبر کا پھر جنوری میں دینے کے بعد جنوری میں بینک میں آپ لوگوں کو کرانے کا بھی انتظام ہو رہا ہے آپ لوگوں کو زیرو ایکاؤنٹ میں ہم ایکاؤنٹس کھولیں گے آپ کے خریبی بینکوں میں اور بینک میں ہو جانے کے بعد سے آپ لوگ کوئی تکلیف نہیں ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ اتمنان سے رہیے آپ لوگ کسی کے باتوں میں مت آئیے کوئی بروکر کے پاس مت جائیے یہ منڈل میں کافی لوگ ادھر ادھر بھٹکاتے رہے تھے آپ کسی کے باتوں میں مت آئیے مہربانی کر کے آپ لوگ جو جو سنٹرس میں ہم پنشنز دینے کا ڈیسائٹ کرے ہیں اتمنان سے بیٹ کر لے کے جائیے سنگا ریڈی میں راشن کارٹس کے لیے جانچ پڑتال کا کام بڑی سست رفتاری سے چل رہا ہے جبکہ اکتیس وارٹس کے لیے تیرہ وی آروز کام کر رہے ہیں انہیں محکومہ ولدیہ کے جانب سے فیکس دو اہلکار بھی فراہم کیے گئے ہیں پھر بھی کام میں کوئی تیزی پیدا نہیں ہو رہی بعض وی آروز گھر گھر جانے کی بجائے ایک جگہ بیٹھ کر انکواری کر رہے ہیں متعلقہ تحصیل دار کو چاہیے کہ وہ انکواری کا کام باقاعدہ طور پر انجام نہ دینے والے وی آروز کے خلاف کار روائے کریں شہر کے مضافاتی علاقے ان دنوں پارٹیوں کے نام پر رنگ رلیاں منانے کے اڈے بنتے جا رہے ہیں ایک تازہ واقعے میں ایس او ٹی سائبر آباد اور مہین آباد پولیس نے مشترکہ طور پر کار روائے کرتے ہوئے مہین آباد کے ایک فارم ہاؤس پر دھاوا کیا اور رقص و موسیقی میں مصروف تیس افراد بشمول آٹھ لڑکیوں کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق دلیپ جین نامی شخص نے اس پارٹی کا احتمام کیا تھا جبکہ اس پارٹی کے لیے ممبئی سے لڑکیوں کو بھی بلایا گیا تھا ذرائع کے مطابق پارٹی میں شہر کے کاروباری اور باعثر خاندانوں کے لڑکے مجرے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے پائے گئے باوسخ ذرائع سے ملنے والی اطلاع پر پولیس نے اس پارٹی کو بینخاب کیا اور وہاں موجود تمام افراد کو گرفتار کر لیا پارٹی کا احتمام کرنے والے دلیپ جین نے کہا ہے کہ وہ صرف پارٹی منا رہے تھے کسی بھی طرح کی فہاشی میں کوئی بھی ملوث نہیں پولیس کو اس تھاوے کے دوران شراب کی بوتلیں بھی تستیع ہوئی ہیں گرفتار شدگان کے قبضے سے پولیس نے دیڑ لاکھ روپے نغدرخم سیل فونس اور گاڑیوں کو بھی ضبط کیا ہے بتا گیا ہے کہ ممبئی سے بڑے رخمی معاہدے کے طور پر لڑکیوں کو شہر لائے گیا تھا اور دلیپ جین نامی شخص سابق میں بھی اس طرح کی پارٹیوں کا احتمام کر چکا ہے شہر کے مضافات علاقوں میں اس طرح کی پارٹیاں اکثر ہفتے کے ختم پر مناخت کی جاتی ہیں جہاں رقص سرود کی محفلیں سچتی ہیں پولیس نے گرفتار شدگان کو عدالت کے روبرو پیش کر دیا ہے سہی باراباد حدود میں گھٹ کے سر کے جوڈی میٹلا دہات میں واخرے دکن گرامینہ بینک سے نو تولے کے تلائی زیورات اور بتیس لاکھ روپے نغد رخم کا سرخا کر لیا گیا ذرائع کے مطابق سارخ منگل کی علصبہ بینک کی کھڑکیوں اور دروازوں کو گیس کٹر کے ذریعے کٹ کر اندر داخل ہوئے اور دو لوکر سے تلائی زیورات اور نغد رخم کا آسانی کے ساتھ سرخا کر لیا بینک میں ستر لوکرز ہیں جن میں سے صرف دو لوکرز کو سارخوں نے نشانہ بنایا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ بینک میں نہ ہی سی سی ٹی وی کیمرے ہیں اور نہ ہی رات کے اوخات میں خدمات انجام دینے والا سیکیورٹی اسٹاف موجود ہے جبکہ مذکورہ بینک ایک پولیس آؤٹ پورچ سے بلکل خریب ہے سی سی ایس پولیس نے انٹرنیٹ اشتہار کے ذریعے بیورزگار نوجوانوں کو دھوکہ دے کر رقم ہڑپنے والے تین افراد کو گرفتا کیا پولیس نے بتایا کہ ہیدرباد کے ساکنان تکارام شرامپا اور راجو انٹرنیٹ میل سکوٹس کی ملازمت کے لیے انٹرنیٹ پر اشتہار دیا کرتے تھے ضرورت مندوں کے رابطہ کرنے پر وہ انہیں ماہنا چالیس تا ساٹھ ہزار روپے آمدانی کا لالش دے کر چھ ہزار روپے بینک میں جمع کرانے کی ہدایت دیا کرتے تھے پولیس نے بتایا کہ مذکورہ افراد نے کناٹکا اور مہاراستر کے علاوہ ملک کی دیگر ریاستوں کے نوجوانوں کو بھی دھوکہ دے کر لاکھوں روپے کی رخم ہڑپ لی تھی بتایا گیا ہے کہ اشتہار دینے کے بعد ضرورت مندوں کی طرف سے ان کے بینک خاتوں میں رخم جمع کرائے جانے کے بعد وہ اپلے سیل فونز بند کر دیا کرتے تھے پولیس نے شکایت ملنے پر تینوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے دو لاکھ پینٹالیس ہزار روپے رخم ایک انڈی کا گاڑی دو بائیک ایک لیپ ٹاپ دو موبائل فونز بھی ضبط کر لیا پولیس نے تکارام اور شانپا کے زیر قبضہ دو مکانات کو بھی ضبط کیا ہے جن کی مالیت پچیس لاکھ روپے ہے بنجھر آہز پولیس حدود میں ایک شخص نے چین کھینچنے کی کوشش میں ایک خاتون کو شدید زخمی کر دیا ذرائع کے مطابق چالیس سالہ طاہرہ بیگم چاہ رہی تھی کہ رہزن شانواز چاکو بتا کر چین کھینچنے کی کوشش کی خاتون کی مضاہمت پر رہزن ان پر چاکووں سے وار کر کے فرار ہو رہا تھا کہ اسی دوران بنجھر آہز پولیس نے اسے پکڑ لیا پولیس نے متاثرہ خاتون کو علاج کے لیے ایک خانگی دوخانہ منتقل کر دیا جہاں ان کی حالت نازک بتائی جاتی ہے گولگنڈا پولیس نے ریشم باغ کے علاقے میں خزانے کی تلاش میں کھدائی کرانے کے الزام میں مکان کے مالک اور ایک عامل کو گرفتار کر لیا ذرائع کے مطابق مکان کے مالک بی گیری نے عامل بحمد عبد الماجد کے ذریعے دفینے کے لیے کھدائی کی تھی جہاں پندرہ فیٹ گہرہ ایک گڑا بھی کھدا گیا تھا لیکن این اس وقت دعویٰ کر کے ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ خزانہ برامت کرنے کا عمل ابھی ابتدا ہی مراحل میں تھا پولیس نے گرفتار شدہ افراد کے پاس سے اتر کی شیشیاں اور عملیات میں استعمال ہونے والی دوسری اشیاء ضبط کر لی حسینی علم دودھ بولی کے علاقے میں پیر کی رات اشرار نے ایک بائیک اور ایک ماروتی وین کو آگ لگا دی تفصیلات کے مطابق اکشہ کمار نامی شخص کے مکان کے سامنے کھڑی ہوئی بائیک اور ماروتی وین کو اشرار کی طرف سے آگ لگانے کا واقعہ پیش آیا بائیک مکمل طور پر جل گئی تام وین کو جزوی طور پر نخصان پہنچا حسینی علم پولیس نے کیس ترش کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور اب ہم ختم کرتے ہیں خبرنامہ لیکن جانے سے پہلے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر شہر کے مسائل پر وزیر آلہ کی صدارت میں کل جماعت اجلاس اتفاق خرائے نہ ہونے کی وجہ سے سولہ ڈیسمبر کو دوبارہ اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ جیل کا محکومہ رشوت سے پوری طرح پاک محکومہ جیل کے ڈی جی کا ادعا گھٹ کے سر میں گرامینا بینک سے تلائی زیورات اور نقد رخم کا سرقہ بینک میں سی سی ٹی وی اور سیکیورٹی اسٹاف ندارت مہین آباد میں پانی کے نام پر رنگ رلیاں غیر اخلاقی حرکتوں میں ملوث لڑکیاں اور لڑکیاں گرفتار اور ان کے اشتہارات کے ذریعے بے روزگار نوجوانوں کو دھوکہ دینے والے تین افراد گرفتار اسے کے ساتھ ہی خوابہ نامہ اختتام کو پہنچا فی امان اللہ